موسیقی 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 موسیقا موسیقا دنانب آئی تبدیلی بہت زیادہ تبدیلی دیکھ collecting چھے کھپپڑا میں کیا تبدیلی آئی ہے کچھ بھی نہیں کسٹمر ہے لیے بازار فارغ ہے بڑے تبدیلی کی مہنگ سڑکے نہیں بنی سڑکے کچھ بھی نہیں بنا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ اسپالا میں مہدسن نہیں میٹ رہی روڈ فیڈنگ ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ ہو رہی ہے اچھا اسپتال کتنے اسپتال بن گئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے ہوسپیٹر پر آج جو پہلے سے بنا ہو تو میڈسن نہیں میڈ رہی اچھا پہلے کتنے بن گئے تھے؟ نون لیگ میں دو تین بن گئے تھے دو تین بن گئے تھے؟ جی جی صحیح بنے ہیں؟ صحیح بنے ہیں ترکاری اسپتال بہت اچھے بنے ہیں ابھی چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ آپ کے دوست میں میڈسن بھی نہیں میڈ رہی پہلے ملتی تھی نون لیگ کے دور میں موفت میں میڈسن؟ موفت میں ملتی تھی آپ نہیں میڈ رہی یہاں کے علاقے کے ایم پی ای کون ہے؟ نون لیگ سے ہیں پی ٹی ای سے؟ ایم پی ای جو ہے وہ پی ٹی ای کے ہے اور ایم ای جو نون لیگ تو پھر تو آپ لوگوں کو کام نہیں ہوتا ہوگا آپس میں لڑائی ہوتی ہوگی؟ بہت زیادہ ہوتی جڑائی تو کبھی آپ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بچٹ آیا جو بارش ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس بزار کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہاں دو دو تین تل فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اچھا تو پھر ترقیاتی کام دوس کا مطلب ہوئے نہیں ہے؟ بلکل بھی نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہے پیڑا گڑا کارکر آجے اس گورپنٹ نے آپ بزارے جناب آپ کی کوئی رائے ہے؟ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی نہیں آؤلہ کیا تھا پی przep chamado کر компании؟ اس کے لئے تبدیلی عاوی موسیقا 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 کی طرح دکھتا ہے؟ باتا کہ ان لوگ یہی کہتے تھے کہ بھائی وہ لٹے رہے ہیں وہ یہ کر گئے یہ عمران خانائے گا یہ سکون کے سب کے لئے بہت کچھ کرے گا نوکرییں ملیں گے پڑے لکھے لوگ ایسے اوارہ پھیڑ رہے ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں ماں باپتن کیسے مہنے سے پڑھاتا ہے کتنی مہنگائی جیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں بچے پڑھیں جس جس کے چار چار بچے ہیں رینڈ پہ مکان ہے وہ کیا کرے گا بچے پڑھیں بچے پڑھیں بچے پڑھیں تو کان سے اسپتال جاتی ہے شیخو پورا میں جاتی ہے باتا ہی نہیں دیا تو اسپتال کی کرنا دینا بچے ہیں کوئی فری دوائی نہیں ملتی کوٹی جانور ہوندے دوائی فری نہیں جاں جاؤ نا وہ لکھ کے دے دیتے جاؤ لیا یہ جو ہمارے شہر کے جویل لتی دیا انہوں نے چیخو پورے کا مو ہاتھ دو کے نا میک اپ کر دیا تا اتنا پیارا چیخو پورا تا اب وہ رہا ہی نہیں جاڑی چھڑھ ٹوٹا گئی یا اتھو ٹکے کھاکا کر رکھے تو جاؤ پاسے پاس جاندے موڑ کے کس نے کھڑا ہوندہا سڑکا دے کوٹن لیگ نے انہیں کام کیا بلکو ہونڈا کیتا ہے لیکن ان عوام واسطے کیتا ہے عوام خوش تھی انہیں نہیں نویکو نماز پڑے ایم اپیال کر دے میں چاہوں گی اک 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 بار تاکہ آپ دونوں کے آواز سے ریکارڈ کر لیں آپ کے اپیل کرنے حکومت سے، پنجاب حکومت سے ہاں حکومت سے کوئی حاصل نہیں کرتے اتنے من کاجز ہیں وہ خوشکار نہیں سکتے ابھی انہوں نے بات کرنے ہی دوسرے دوسری اس پہ مکر جانا ہے وہ بات کرتے ہی نہیں ہے ان کو کھوئی ہوئی عزت دے دیں میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نباہ شریف کو کھوئی ہوئی عزت دے دیں واپس بلالے بڑھا عزت دے دیں انچانا وہ آئے گا تو یہ آپ کو سادے کمین اچھا نہیں لگ رہے یہ سادے کمین کہاں کے ہیں جو سادے کمین تھے وہ چلے گئے میری بات سنیں بجٹ کیا آیا اٹھائیس پیسے لائٹ میں سے کم کر دیں ٹھیک ہے دو ڈائر پہ پٹرول میں سے بڑھا دیں وہ بتا دیا اوان پہ دو کروڑ اتنے کا وہ بوجھ کم ہو گیا ٹھیک ہے لائٹ میں تو وہ جو دور پہ ڈیگل میں اور پٹرول میں بڑھا ہے وہ کتنے عربوں کا بوجھ بڑھا ہے وہ بتایا یعنی آپ خوش نہیں ہیں نہیں ہم خوش نہیں ہیں ہم تو بد دعائیں دیتے سیدھی بات اگر آپ یہ ٹی وی پہ دکھاؤ گے اس کو بتا جلے گا بات دعائیں آپ کے لئے کتنی ہے اللہ کروڑوں لوگوں کی بات دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیں نواز شریف یہ اس سے کوئی فرق نہیں لیکن کسی کے سکون تو ٹھیک ہے یہ آتا ہے تبدیلی کہتا ہے تبدیلی صحیح لاتا تو ہم بھی کہتے ہیں ہم خوش ہیں عمران خان رہے یہ ہی رہے آگے بھی یہ ہی رہے نہیں اس نے تو ہمیں تنگ کر دیا ہم گھر کا سودا نہیں لے سکتے چینی کو بولا بولا چینی تو گم کر چینی کو بولا کی عوام اس وقت تپی ہوئی ہے کیوں تپی ہوئی ہے یہ میں پوچھنے کی گوشت کر رہا اسلام علیکم آپ تبدیلی نظر آرہی ہے کہیں کہیں نہیں کہیں میں نہیں آرہی کیوں بس نہیں نظر آرہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی نہیں کوئی نہیں کام پنجاب پہ کوئی کام نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا کیا چاہیے تھا یہاں بر آپ کو سب کچھ چاہیے تھا جو کچھ بھی نہیں ہوا ان کے جو کول اسپطال سب کچھ خواب نہیں بنا نہیں بنا کوئی کام کیوں ہے نون لیگ نے اپنے دور میں یا پی ٹی ایی کر رہے گیا کوئی کام نہیں موتا کیا یہ نے اس رجوع نون لیگ نے کعم کیا نون لیگ نے کیا نون لیگ نے کیا کام کی تھی نون لیگ نے یہ SM بڑیا اور پر تھی mine ل suficiente رشن کے ل pore آن احساس لگے نہیں اچھی لگے اسلام علیکم جب کیا شیخ اپورا کی عوام نے ایکسٹیکٹ کیا تھا تبدیلی سرکار سے رکھا تھا لیکن ہم تو رول گئے ہیں کیوں ہر چیز میں اتنی زیادہ منگائی ہے ہم تو پریشان رہتے ہیں ہمارے تو حلال جو دن بعد نیچے ہی آرہے ہیں اوپر جانے کی بجائے جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے وہ بس درے کے درہی رہ گئے کیا چاہتے تھے آپ شیخ اپورا ہم چاہتے تھے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ اچھے دریقے سے آل ہو جائیں ہمیں منگائی سے زیادہ کنٹرول رہے ہیں منگائی دن بعد دن اور زیادہ اوپر گئی ہے نیچے نہیں آئی اس کے علاوہ شیخ اپورا کی عوام کا کیا مسئلہ ہے مجھے تو گند بھی بڑا نظر آرہا ہے مجھے تو صفائی بھی نہیں ہے بس گورمیتر نام کیاں کچھ چیز ہی نہیں ہے کرپٹ لوگ سارے کا ٹولا کا ٹولا جو ہمارے لیے نا چاہتے کیا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ مگائی کام ہو جائے کیا آپ چاہتے سکول بنے سب کچھ بنے جس میں ہماری وام کو سب کو ملے کچھ لیکن ہے ہی نہیں کچھ آپ علاج کرواتے ہیں بڑا علاج کروانا ہوں تو کہاں جاتے ہیں یہی پہ ہو جاتا ہے علاج شیخ اپورا میں کہ لاہور جانا پڑتا ہے شیخ اپورا میں تو جاتے جاتے وہ کہتے ہیں ہی نہیں کوئی چھولتی نہیں ہے نہیں تو یہ نون لی کے دور میں کوئی اسپطال نہیں مانے یہ جو ویکسن لگایا ہے وہ بھی پانی بھر بھرک لگائی جا رہے ہیں یہ آپ کو کس میں گہ دیا ہے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں یہ لگوا گیا ہے یہ خود بابا جی جوکٹر ہے تو لگوا گیا ہے ان کو پانی بھرک لگا دیا ہے آرے کے ویکسنیشن جو ہوتی ہے میں اب یہاں پر کیا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن ویکسنیشن جو ہوتی ہے وہ فیٹ کا مواد ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے رکھتا ہے کہ ان کو پانی بھرک لگا دیا وہ کہتے ہیں نا میری کو اندر کوئی باہر نگلی نہ کچھ نہ ہوا وہ ویسے کب ایسا ہی ہو کیا ایکسپیکٹیشن تھی شیخ اکرا کی عوام کی کہ تبدیلی جب آئے گی کیا ہوگا کیا سوچا کیا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا عوام کی تو بہت ساری توقعات تھی اس حکومت سے اور اس عمران خان سے لیکن وقت کی نویت یہ رہی کہ میرے خیال سے عوام کو میوسی کا سامنا کرنا پڑا کیا ایسا کیا ہوا ان دو ڈھائی تھی یہ جو کرونا کی وبا ہے میرے خیال سے سب سے بڑی وجوہات یہی ہے اس حکومت کو نکارا کرنے کے لیے کرونا تو چلے ابھی آئے نا اس سے پہلے جو ایک دے سال اس سے پہلے تو میرے خیال سے ابھی وہ کیا کہتے ہیں اننگز کھیل نہیں آیا تھا وہ اس کو پہلے تو ایکسپیرینس نہیں اتنا تھا وہ ابھی انن ہی ہوا تھا جیسے وہ تیس تیس سال سے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کرونا امران خان صاحب کی حکومت بڑا اچھا ٹیکل کیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خراب اننگز کیا نہیں ہے لیکن ایک اننہ ایکسپیرینس بندہ اگر اتنا ہی بھی چلا سکتا تو ہم اس سیس کو انہیں پیٹشٹ کرتے ہیں اننہ ایکسپیرینس تو شاید وہ امران خان صاحب ہو سکتے ہیں یا اسوان بودھار صاحب ہو سکتے ہیں باقی جو چہرے ہیں مازد کے ساتھ اس میں سے نائنٹی پائی پرسنن تو وہی لوگ ہیں جو قرآنی حکومتوں میں بھی تھے آپ کی بات بجاہ ہے تو ایکسپیرینس تو وہ ہیں ان کو پتا تو ہے کہ ایڈمنسیسن کیسے سلانی ہے صوبے کو کیسے رن کرنا ہے شہروں میں کیا کام کرانے ہیں آپ بجاہ کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ گھر میں جو ویلیو باپ کی ہوتی ہے بچے چاہے جتنے مرضی ترقی یہ آفتہ اوم بڑا تلق وات ہونا وہ معاملے ان کے نہیں ہوتے جب آپ کی ہوتے ہیں اگر ورلڈ کپ عمران خان جیتے ہیں تو سہرہ ان کے سر جاتا ہے اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ بھی عمران خان سے آپ کے سر جائے گا ظاہری بات ہے جی ان کی وہ اقتدار میں ہے تو وہ سارا کچھ چلانے والے کچھ نہیں ہے نیچے والے کچھ نہیں ہے نیچے والے اسی طرح ہی ہے اپنا اپنا وقت چاہتی چاہتی کیا ہے دیشے خوبرا کی عوام کیا چاہیے کیا آپ سڑکیں ہو پانی ہو کیا ہو عوام خوش ہے عمران خان سے عوام خوش ہے میرے نکھی حال سے مسئلہ صرف ورصرف یہ کرونا ختم ہو جائے اور حکومت جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لے سکے کرونا ختم ہو جائے گا دنیا میں کرونا کے لیے ویکسین ہے پاکستان میں بھی آگے یہ لگوائیں گے تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ جس کے علاوہ آپ کی بنیادی ضرور کیا اسپطال ہیں کوز ہیں تڑکے ہیں پل ہیں نوکریوں ہیں اب گریب عوام کے لیے نوکریوں کی تو ظاہری بات ہے اسیس کا تو ایشو بنتا ہے فلال جو انہوں نے پرومیس بھی کیا تھا میرے خیال سے بندہ گریٹ ہے بندہ گریٹ ہے ہماری عوام کو نوکرییں دے آدمی اچھے ہے عمران خان صاحب میچے آدم بھوڑا سا آپ سے گفتوگ ہو جائے سے آدمی اچھے ہیں عمران خان صاحب ہیں اچھے ہیں کام کیا کیا اچھے کیا شیخ و برا میں نونلی کی حکومت ہے ہمیں تو کوئی نہیں نظر آرہا کچھ بھی ایسا نہیں کیا نونلی کی حکومت میں میں نے پوچھا ہے کیا 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 کام اچھے ہوئے ہیں میں نے پی ٹی آئی کا تو نونلی کی حکومت میں ماشاء اللہ آپ نے اچھے ہوئے ہیں اچھا کیا کرتے تھے وہ کیا آپ ساری بات ہے گھر میں کیا دینا انہوں نے باقی ان کی حکومت یہ تھا کہ سڑکے وغیرہ جو بھی ہر چیز انہوں نے ریسپونس اچھا ملتا رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کی حکومت میں یہ تھا کہ کاروبار اچھا تھا ٹھیک ہے نا لیکن ان حکومت میں کاروبار کا کوئی حال نہیں ہے آپ دیکھیں دکانے خالی پڑی میں ایک بات کر رہا نا دکانے خالی پڑی ہوئی ہیں ہر چیز خالی ہے کاروبار ہے ہی نکل ہوئی اس کا کیا فائدہ ہے لیکن آپ نے کیا اسپیکٹیشنز کیا لگائی انسی تبدیلی سرکار سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہی یہ ہے کہ یہ آئیں گے تبدیلی آئے گی ٹھیک ہے نا تبدیلی لے کے ہیں یہ کیسے تبدیلی کے مانگرات ہے آپ تبدیلی یہ نہیں چاہیے تھا جیسرہ کے جانے کے دکانوں کے رجان جانے کے ساتھ چیزیں کہ سوہاں پر آپ پہاڑ نظر آتا ہے پہاڑ یہاں پہاڑ ہے نہیں نہیں میں وہی پوچھتا یہ کونسہ کم مری مری میں چلے گے پہاڑ نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے میڈیسن تاک نہیں مل رہی کسی قریب کو کچھ بھی قریب کو نہیں مل رہا بچوں کے سکول داری بات آپ خود ہی سابلگا لیں ہر چیز فیسے بڑی ہوئی ہے بچوں کے کتابوں کے ریٹ تیر ہو گئے ہر چیز تیر ہے کیا کرے وہاں کسی ٹھیک ہے طریق نصاف نہیں چاہیے باس طریق نصاف نہیں چاہیے ہی نہیں بجا کہ اب تو آگئے نا براجوان ہے تو بس ٹھیک ہے نا باگئے نا برداشت بھی کر رہے ہیں نا می سے دیکھ لیں جگہ جگہ پہ آپ کو گاربیج دکھے گا پہلے نہیں تھا پہلے گند نہیں تھا نہیں بلکل بھی نہیں تھا بلکل ٹھیک تھا پہلے اسپطالوں کا نظام کوئی بھی نہیں ہے اسپطال میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح جائیں تو کوئی بات ہی نہیں سنتا سرکاری اسکول کمپلین کرنی پڑتی ہے کہ ہماری بات سنتا نیا پاکستان ہم نے بنانا ہے اگر ہم ریسپونسی پل ہوں گے تو پھیری بنے گا سکند بگاڑا نہیں تھا اتنا جب پہلے جو ٹی اے میں جو پہلے کام کرتا تو وہ اب نہیں کام کرتا کیسی لگ رہی تبدیلی شیخ خوبرا کی لوگوں کو کچھ بھی نہیں تبدیلی پتہ نہیں چل رہا تبدیلی کا مزا نہیں آرہا یہ سمجھ نہیں آرہی پڑے لکھے لوگ آگئے ہیں اس لیے پڑے لکھے آرہے بزار میں پڑے لکھے لوگوں نے آگے کیا کیا ہے سڑکے بنی ہے کوئی نہیں کوئی چھ بھی نہیں بڑھا کوئی گٹر کا سسٹم سانیٹیشن سسٹم بہتر ہو آؤ کچھ بھی نہیں پانی کھڑا ہو جاتا لکاسی ہے آپ بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے نونلی کے دور میں بھی یہی تھا نونلی کیا وہ آگے مشینیں کتھ نکال کے نکال کے لے کے جاتے تھے کیا کہتے تھے پانی آتے نہیں تھا سڑکے بن رہی تھی بارش ہوتی تو پانی نہیں کھڑا ہوتا پانی دھرانی ہوتا تھا اور ابھی کھڑا ہوتا ہے جی ابھی کھڑا ہوتا ہے تو کیوں کیا یہ کام نہیں کر رہے ایم تی ایم اے پوچھا نہیں کبھی آپ نے جا کے کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ ہمارے نمائنے ہیں کام کی نہیں کرتے آپ نے وہ کیا کرنا ہے اس نے ادھر آتے چرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں آپ نے تکانے کیوں لگائی بھائی نہیں تو تو پورے پاکستان ہے بھائی پورے دنیا میں ہو رہا کرونا کی ویسے پر آپ کسی ایک بندے کو بلے نہیں کرتے ایسے بھی اگر میں آپ کو دانے جھری ہو دوں کہ آپ پر کتنی غائر کارنے تجابو زاد ہے تو پھر آپ لوگوں کا اور پھٹا اور بید آئے گا لیکن وہ ہم اس پر پروگرام ہی نہیں کر رہے مجھے یہ بتا ہے عام آدمی کو کیا ایکسپیکٹیشن تھی تبدیلی سرکار سے کوئی سکول چاہیے تھے جی چاہیے کوئی کالج چاہیے تھے تو بنے ہیں نہیں بنے اسپدالوں کا نظام کیسا ہے علاج بفت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا عزت نفس مجروع تو نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے تو رہی ہے ٹھیک ہے اسلامہ ریکھو کیسا چل رہا ہے شیخ اپورا کا نظام تحریک انصاف کی حکومت میں سب کے ساتھ ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے صحیح بس کیا امیدیں کیا تھی کوئی بھی امیدیں تو کافی تھی لیکن ابھی تک تو کوئی بھی کیا امید تھی میرے بھائی امید ہم مدنے پر جیرے س fam ہے کہ شہر کے کام ہوں گے کوئی اس طرح گلی ہیں کس طرح کا کام ہوں گے کس طرح قبس بجھلی کا نظام نہیں ہے بجھلی جان رہی ہے یہ پر الزوم شیئی ہے عین الشخص کوئی بھی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح جائیں تو کوئی بات ہی نہیں سنتا سرکاری سکول کمپلین کرنی پڑتی ہے کہ ہماری بات سنیں ہماری بات کا سرکاری سکول بہتر ہوئے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں بہتر تو کچھ بھی نہیں ہوا آئیہ نہیں آپ کو جتی بھی امید ہے بھی وہ ساری ٹوٹ گئی ٹوٹ ری پڑی ہیں ہماری نظر آلہ کوئی دو سالوں میں دھائی سالوں میں تحریک انصاف کیونکہ پنجاب میں تو ہے ہاں جی تو شاید شیخ خوبرا کیوابی کوئی نہیں فارق بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پر کاروبار ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خالی صبح سے رہا چاہتے کیا ہیں اب چلے دو ڈھائی سال جو گزرے گزرے چاہتے یہی ہے کو نظام کوئی اپیل کر دیں نوید بھائی فوکس کر لیں کوئی امید اگر ہے امید یہ ہونی چاہیے غریب بندوں کو تھوڑا سا ملنا چاہیے کوئی ان کے لئے کوئی امپروومنٹ ہو بس یہ چاہیے کوئی صاف ہسپتال میں چاہیے نہیں چاہیے سارا کچھ ہی چاہیے ہم لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کوئی اچھا پاکستان ملے کوئی اچھا حکمتان ملے جو ہماری جو مشکلیں ہیں ان کو حل کرے جس طرح بزاروں میں اب راشت دیکھیں ہے کوئی نہیں کوئی لیڈیز کا کوئی حجوم نہیں ہے یہاں پہ لیڈیز کا راشت ہوتا تھا یہاں پہ لیڈیز ہوتی تھی مطلب ہمارا کام مزید بڑھتا تھا کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے اسلام علیکم تب دیلی آئی ہے؟ بالکل بھی نہیں سٹوڈنٹ ہیں آپ؟ جی کون سی جماعت میں بڑھتی ہیں؟ میں تھرڈیر میں تھرڈیر میں بڑھتی ہیں چلے کرونا کی بس پر کالوجز سب بھی متاثر ہوئے ہوں گے ناں بس کسی بند ہوئی ہوں گی ایسا سٹوڈنٹ آپ کو کیا امیدی تیری کے انصاف چی حکومت پہ کہ آئے گی تو کیا کرے گی؟ بہت ساری تھی لیکن انفرچنرلی کوئی بھی پوری نہیں ہو سکی آپ کے سامنے ہی ہے مہنگائی اور آم انسان کے لئے کیسے ابھی ایک شاپ کی پر بتا رہا تھا کہ آج کی دنوں میں کتنا رش ہوتا تھا اور آپ دیکھ لیں کوئی بھی crowd نہیں ہے آپ نے خود محسوس کی ہے شیخ و پورا میں رہتے ہوئے کہ تبدیلی نہیں آئی ہے؟ جی بلکل بھی نہیں سسٹم جون سا پہلے چال رہا تھا اس سے بلکہ بہت برا ہو گیا بہن کے ساتھ یا فرصوش تھا پہلے وہ سب سسٹم اچھتا تھا آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پر آپ کو گاربچ دکھے گا پہلے نہیں تھا پہلے گھانو نہیں تھا نہیں بلکل بھی نہیں تھا بلکل ٹھیک تھا پہلے اب نہ سسٹم اچھا ہے اگر نے پہ کمپلین کرتے ہیں آپ ایتے ہیں کہ کمپلین کرتے ہیں ہمیں کسم ایتے ہیں کہ یہ مسائلیں ہمیں کمپلین کرتے ہیں siçنا جاں صدا flat کوئی شنوائی نہیں ہے نہیں آپ سے بات کر رہا تھا ہم یہ بہن صحیح کہہ رہے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہے پہلے بھی ایسی ہی تھا سیسٹم تھوڑا سا کوئی اتنا چینج نہیں ہوگا یہ نون لیگ میں بھی ایسی ہی تھا ایسی ہی تھا پہلے بھی ایسی ہی تھا صرف انہوں نے روڈز بکر اپنایا اور کچھ نہیں کیا کچھ تو کیا کچھ تو کیا ورنہ یہاں کھڑے ہوتے تو پہلے بھی ایسی ہی تھی گلی ایسی ہی تھا نون لی کے دور پہ بھی ایسی ہی تھا تو پر تبدیلی نیا پاکستان کون بنائے گا نیا پاکستان ہم نے بنانیا اگر ہم رسپونسیبل ہوں گے تو پھری بنائے گا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا پیٹی آئی گئے مزا آ رہا ہے جی الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے سکون ہے آگے بھی ووٹ دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے شیخوپورا تبدیلی بہت زبردست تبدیل ہو گیا جی سارا ہی شیخوپورا تبدیل ہے مزا آ رہا ہے مزا نہیں آ رہا بہت مزا آ رہا ہے ایسی تبدیلی نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے جو اب وہ ہو رہی ہے کیوں کاروبار کے آپ خود اللہ دیکھیں ہمارے سے بہتر آپ جانتے ہیں آپ تو پورا وزت کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ایسا محسوس کر رہے کیونکہ آپ لوگ نے تو ووٹ بھی دیا ہوئے نا نہیں ہم نے نہیں نا دیا جنہوں نے دیا وہ بھی پشتا رہے ہیں نہیں آپ نے کیوں نے دیا آپ دورندیش آدمی آپ کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا دورندیش والی بات نہیں ہے ہمیں پتا تھا یہ حالات ہو جانے ہیں جو پہلے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے اس طرح کے بتا دیں آپ نے یہ بتا دیں یہ بتا دیں نون لیک کو دیا نون لیک نے کیا کیا تھا شیخوپورا میں کچھ بھی نہیں تو کاروبار تو اچھا تھا کیا دودھ کی نہرے بہری تھی شہد کی نہرے بہری تھی شیخوپورا میں وافر میزار میں بجلی آرہی تھی کیا ہو کیا رہا تھا شیخوپورا میں آپ جا کے دیکھیں گند بگاڑا نہیں تھا اتنا جب پہلے تھی جو ٹی اے میں جو پہلے کام کرتا تو وہ اب نہیں کام کرتا تو یہ کس نے کام کروانا ہے آپ نے شکایت کی کبھی انتظامیہ کام نہیں کرتی گند نے اٹھا کی کئی دفعہ بہت اپلیکیشن ان کے پاس جمع ہیں انتظامیہ کی طرف سے تو آپ بہت بہت نہیں تبدیلی سے نہیں بلکل بھی نہیں چاہتے کیا ہے تبدیلی کیا کرے دو ڈھائی سالوں میں تبدیلی یہ کہ ہمارا جو یہ روزگار ہے وہ اچھے طریقے سے چلے بس روزگار چاہیے تو روزگار چاہیے کوئی اچھا اسپتال کوئی سکول کیوں نہیں چاہیے کوئی میڈیکل اچھا چاہیے بجلی چاہیے کیوں نہیں چاہیے ہر چیز چاہیے انسان انسان کو ہر چیز چاہیے تو لگ رہا دو ڈھائی سالوں میں تریکہ انصاف ہی لے دے گی بلکل بھی نہیں جی انشاءاللہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں آمازی کیا چاہیے تبدیلی کے نام پہ آپ کو کیا ملا ہے آپ کو تبدیلی کے نام پہ کوئی نہیں مگائی مگائی ہے بچے غریب لوگ رونے آپ پہ مگائی بہت ہے عمران خان صاحب نے کوئی سہولت دی نہیں جی؟ نا کوئی سнаружلت نہیں ہے پنجاب حکومت ہے پی ٹائی کی چلے گئے ہوں اور میری بیٹی science ہورا کھان اس چلے گئے مشکل ناڑی دن گزر جاننا دعا دیتی ہیں مدد دعا دیتی ہیں تو آسطف آر دعای میری بیٹی دینی ہیں کہ سا بھی دعا دیتی ہیں چلیں دعا دیتی ہیں چلیں دعا دیتی ہیں پریز اللہ تعالی زندگی دے اور ایک دعا دیں رمی بھائی آپ نے پوکس کرنا عمال جی کو دعا دیں کہ ہمارا ہمارے ملک میں نیا پاکستان گھوما ہوا مل جائے جا تان جرسلی آر اکھنو دے ہر مسلمین نو زندگی سون سکو اندار گزرے مجھے اللہ تعالی زندگی دے جو ، راب جاتے ہیں جناب آپ دانے ہیں تبدیلی چاہیے تھی آپ کو ینای چاہیے ابھی بھی نہیں چاہیے اب بھی نہیں چاہیے ابھی بھی نہیں چاہیے ووڈ دیا تھا وہ جو وڑڈ والی ہے نی آن گورنمنٹ قرانہ پاکستان ربا تور نے پاکستان میں کیا نہیں ہے نے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ایک خالی پڑا وجہ ڈکاندار کھڑے ہوئے ہیں کسٹم کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں گے نا آپ یہاں سے تھوڑا سے کیمرہ بھومائیں یہاں پہ کسٹمر نہیں نظر آئے گا یہاں پہ کسٹمر نہیں نظر آئے گا کسٹمر نہیں نظر آئے گا یہ سرپ گومنے کے لئے پھوئے ہیں اور یہ منٹی کو راستے جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے سبزی وگرہ لی اور وہاں سے کسٹمر نہیں نظر آتا آپ کو کوئی بھی شعب وہ دیکھے کھلی وہ بھی کھلی پڑی ہے چاہیے کہاں تو چاہیے کیا تحریک انصاف برداشت ہی کر رہے ہیں اور کیا ہے ٹھیک ہے تبدیلی کیا ہے مطلب کیا کس طرح کی تبدیلی ہونی چاہیے کچھ ہی طرح کی ہمیں تو کچھ ہی نظر آئی مہنگائی نظر آ رہی ہے صرف ہر وقت مہنگائی پورے پاکستان میں بھائی مہنگائی صرف بہت کچھ اور نظر آ رہے ہیں مہنگائی کے علاوہ شیخ اپرا کی عوام کو بہت کوئی بیگری ہو رہی ہے بیٹا جی بہت ہے مہنگائی مکہ ہی ہے نا ہمینکو صحابی نے کھان کیسا دھنchwہdefined 이죠 مہنگائی پورے پاس وہ جائے ہے گری بن دے کوئی چیز نہیں پ لے پا لے پا لے مہنگا کھال سے کوئی امید ہے نا جی صرف کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے نا کوئی امید نہیں ہے پانداب کا سبہ ان کے پاس ہے کوئی چیز دے مید نہیں ہے کسی پاس ہوئے ہاں چیزنو اگلائی جاں اینڈی کو چھئیز لوٹ اویے ربے چالی ربے پیجار ربے ساٹھ ربے سو ربے ایک سو بہت ایک سو گیر دو سو پیسے آرہے ہیں دو ٹی سال ربے دنے دو ٹی سال ربے دنے درد ہے کہ کچھ بہتری ہو جائے گی کوئی نہیں کوئی نی پاتا لگنا کوئی امید نہیں کوئی امید نہیں آگلا ماشاءاللہ یہ کرب لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ کس کرب لوگوں کو پکڑنے سے آپ کی جیب میں امیروں کے لئے تو پھر بڑے بڑے کلنکس بھی ہیں اور پھر باہر کے دروازے بھی کولے ہوئے ہیں مل دی سولت کوئی بھی نہیں مل دی آگے گریب آدمی جاندہ آگا تو ان کوئی سولت نہیں مل دی آگے علاج کرنے کے لئے کیا علاج کرنے کے لئے کہ کہیں بھی نہیں جاتے گھر آراب وغیرہ حسرتالوں میں تو جاتے ہی نہیں کوئی سولت ہی نہیں ملتی کیوں ہے تبدیلی آئی ہے شاکھونپورا بھے ماشاءاللہ آئی ہے آئی ہے کہاں آئی ہے پیچھے سے پیشاور سے پیشاور سے پیخاور پیخاور تو وہاں پہ تبدیلی آئی ہے وہاں پہ تو دو دفعہ منتقب ہو گئے مران خان صاحب آنجی وہاں در بھی تبدیلی آئی ہے کیا تبدیلی آئی ہے بی آئی ٹی کے علاوہ ہار چیز سستہ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ ہار چیز سستہ بھی مل رہا ہے وہاں مجھ سے مطمئن ہے ہمیں مجھے لگتا ساروں کو پنجاب سندھ اور بلوچستان چھوڑ کے نا کے پی چلے جانا ساگئے ہاں کے پی جاؤں کیاہاں وہاں نہیں آٹا مل رہا اتنے دام پہ پہلا آپ کی سکم راجوانی تر حکمت کرے گی چیز سستی تھی ابھی ہمار ہوتے اچھا وہاں پر اکنا سستہ ہے تو یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر ملدری کرنے آئے ہیں تو نوکری وہاں نہیں مل رہی ہے مل رہی ہے کے پی میں نوکری نہیں مل رہی ہے مل رہی ہے تو وہاں جا کے کرنے ہوں جائیں گے کتنی تیر سے نوکری کر رہے ہیں آپ اے یہاں پہ تو اٹھارہ بیس سال سے کر رہے ہیں اٹھارہ بیس سال سے کر رہے ہیں تو اب تو تبدیلی آگئی آپ کے وہاں پر وطن میں تو وہاں جا کے کرنی چاہیے ہیں جائے گا انشاءاللہ بھی جانا ہے ابراہ خان صاحب نے کیا کا کام اچھے کیا یہاں پہ سب کچھ اچھا کیا ہے اس نے یہ دہشتگردی ختم کر دیا پاکستان مکمل ختم دہشتگردی پہلے سے کر رہے ہیں ابراہ خان کی حکمت میں ایک دماغہ دے ہاؤں پہلے سے ہو رہی ہے یہ لاہور دہ ہاؤں میں ہم یاد کر رہا ہوں چھوڑیں پہلے سے ہو رہی ہے دہشتگردی پہلے سے ختم ہو رہی ہے اس میں تمام حکومتیں جو ملوث تھی اور تمام سویل اور فوجی ادارے سب نے برابر کی قربانیاں دی ہیں اگلا کوئی کام اچھا بتائیں جس سے عام آدمی کو سہولت ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ کرب لوگ پکڑ جا رہے ہیں آپ کس کرب لوگوں کو پکڑنے سے آپ کی جیب میں یا شیخ اپرا کی عوام کی جیب میں کتنے پیسے ڈالے امران خان صاحب نے وہ کسی کی جیب میں کیوں پیسے ڈالیں ارے ڈالیں گے نا پیسے نکالے ریکاور کیے تو آپ لوگوں کو سہولت ملے گی نا کوئی چیز سستی ہوگی کوئی زمینیں بہتر ہوں گی ہر چیز سستی کیا مینگ ہے مجھے بتاؤ کون سا چیز مینگ ہے آٹے اور گی سے علاوہ کیا مینگ ہے آٹا چینی گی سے علاوہ کیا مینگ ہے وہی پکٹری ہماری پہلے حکمرانوں کی پکٹری ہے آٹے کے پکٹری ہماری ادھر زرداری کی ہے مجھے لگتا ہے ان بھائی کی کم از کم پانچ سات لاکھ رو بطن خواہ ہے تو یہ کہہ رہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی مہنگائی تو ہر حکومت میں آتا ہے مہنگائی ہوگی ہے مہنگائی ہوگی ہے مہنگائی ہوگی ہے جی مہنگائی ہوگی ہے ایک پر انہالے وقتmillimeter معنی ہمارا لیڈرم идет وہ چاہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے کہ عیلی کوئی ہے کہ دلıkt Effective تو آئی انشاءاللہ اللہ فرمہ آگے سے گندہ ہو گیا ہے بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہے تبدیلی یہاں بنی ہے بلکل تبدیلی نہیں ہے بلکل بھی اور بھی گندہ ہو گیا ہے میرے بھائی آپ کو تبدیلی کے نام پر کیا چاہیے اب دو ڈھائی سال تو ہیں ابھی چاہیے کے ساتھ سترہ محول ہو کے سستہ ہو جائے یہ بہت بہت گندہ ہو گیا یہ نواشی بہت اچھے دے بس بس گندگی سے مسئلہ ہے ہاں گندگی کا مسئلہ ہے سرکاری یہ لوگ ڈاؤن بار بار لگوا رہا ہے کرونا میرے بھائی امریکہ تک لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے کیا کر رہے اٹلی دوب گیا ہر جگہ لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے وہ لوگ ڈاؤن انڈیا میں دیکھ لے مردی سے کرونا نہیں لے کر آئے گر سے ٹھیک ہے نا یہ کہ اتنی مگیای ہے گریب لوگ کیا کریں گریب لوگ بھائی کے علاوہ باجی مجھے بتائیں شیخ خوبلا کی عوام کو کوئی ساف اسپتال کوئی چیز نہیں ملی کسی چیز کی کسی چیز کی صحولت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے ملک میں کوئی اچھی تبدیلی آئی نہیں ہے علاج کرنے کے لیے کہ کہیں بھی نہیں جاتے گھر اگر آراب وغیرہ سپتالوں میں تو جاتے ہی نہیں کوئی صحولت ہی نہیں ملتی نون لی کا دور کیسا تھا وہ بہت اچھا تھا نون لی کے دور میں دوائیاں مفت ملتی تھی ہاں جی مفت ملتی تھے ہر چیز ہاں جی بلکل ابھی نہیں ہوتا اگر انہوں نے دکھنی دیا تو دکھ بھی نہیں دیا تھا وہ بہت اچھے تھے وہ کھاتے تھے تو لگاتے بھی تھے کہہ دے ہیں ہاں جی وہ کھاتے بھی تھے لگاتے تھے وہ بہت اچھے تھے یہ مران خان نے تو بیرا گر کر دیا گریبوں کا آپ کو لگتا ہے یہ لگائیں کہ ابھی دو ڈھائی سال لائے گیا ان کے لیکشن قریب آگیا میں کہنی آج انہوں کو وام ساری نیچے پھینکے کیا کر رہا اوپر بیٹھ کے گریب وام کو مار رہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ گریب لوگ یہاں رہیں گے نہیں تو وہ نہیں رہنے انہوں نے کچھ کرونے نے مار دیا اور کچھ ہمگاڑی نے گریبوں کو مار دیا امبیر امبیری ہیں اسپتال چاہیے ہاں جی ہاں سپتال چاہیے ہاں جی ہاں سپتال چاہیے ہاں آپ نے اپیل کرنی ہے آپ نے نوید بھائی جرا آپ باجی کو فوکس کیجے گا جو جو آپ کو چاہیے شیخ پورا میں جو جو سہولت چاہیے تو وہ مجھے ملے گی اگر میں کیا دوں گی تو وہ نہیں سکتا دو ڈھائی سالوں میں وہ آپ کی سننے اور بنا رہے ہیں آپ نے صرف کیا بے کردے کے اپیل کرنی ہے برانخان صاحب سے نہیں تو وہ خود جانتے نہیں ہیں انہوں نے کیا پیسہ اتنا کرنا ہے کہ گریب وام مار رہی ہے وہ کھانا تو وہ بزانے خالی ہیں پیسہ مانگ رہے ہیں وہ مانگن والا وہ مانگتا ہے وہ مانگ مانگ کے آج تک وہ جتنا جس دن سے بیٹھا وہ مانگ ہی رہا ہے آپ لوگوں کے لئے تو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہمارے لئے کیا کرتے ہیں آپ کے لئے مانگ رہے ہیں ہمارے لئے کیا کرتے ہیں ہم تو گریب گھر میں روٹی کی برکی نہیں پوری کر سکتے ہیں امران کان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کیا تھا وہ تبدیلی آئی رہے نہیں بلکل نہیں آئی کیوں کیا نہیں آیا مانگ آئی رہی ہے ہمارے پاکستان سے ہونے پاکستان چاہتا ہے کوئی ہونے پیتا ہے پاکستان آئیسا ایسا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے پہلے چھوڑ چکے تھے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیا چاہیے تشیخو پرا کی عوام کو کیا ملنا چاہیے ہیں مانگ آئی چاہیے ہیں ہمارے پاکستان سے زیادہ گریب آئی رہے ہیں ہم سارا دن بیٹھے ہیں چار سوڑ پیا ہے بیمار جب آپ ہوتے ہیں تو یہاں پر کوئی اتنا اچھا اسپتال ہے جہاں پر جا کے لاز کرا سکے کہ لاہور جاتے ہیں نہیں سرکاری ہسپتال اچھے ہیں سب اچھے آگے ہیں مگر غریب آدمی کوئی سوڑت نہیں مل دیا گی نہیں غریب آدمی کے لئے ہی تو سرکاری اسپتال ہے امیروں کے لئے تو بڑے بڑے کلینکس بھی ہیں اور باہر کے طرح سے بھی کھولیں سوڑت کوئی نہیں مل دیا گی غریب آدمی جانتا ہے تو ان کوئی سوڑت نہیں مل دیا گی چاہیے کیا ہے چاہتے ہیں کہ اسپتال بہتر ہو جائے علاج مفت ہو تو عورت چاہیے آپ نے کیامرے کے در دیکھنا ہے اور محبت سے کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کو مخادر کر جے جو تبدیلی آئی ہے وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے جذبات کا اظہار کر رہا ہے بلکل نہیں آئی ہے کہ غریب آدمی مارد آئے ان کے ہاتھ بھی جڑی آئی ہے اٹھے تو اٹھے جا رہی ہے اٹھے تو اٹھے جا رہی ہے اٹھے سستہ کریں گے دالان سستیاں کریں گے بلکل کوئی نہیں چیز ہوئی ہے مگر آئی ہوتے تو اٹھے جا رہی ہے ٹھیک ہے دو سالوں میں الیکشن آ رہے ہیں ٹھیک ہو جی اگلے پانچ سال بھی اس کے ہی ہوں گے جبکہ گورنمنٹ آئی ہے کیا کیا پی ٹی اینے شیخ پورے میں کیا کوئی روڈ بنایا ہو کہ اس ہوسپیٹل پر نکرانی کی ہوئی ہو تو پھر بلکل کوئی بھی والا ہوتا ہے خدا خواستہ تو اس کہاں جاتے ہیں ہسپیٹل صحیح ہے ہسپیٹال دلپور جی کام سرکاری ہسپیٹال جاتے ہیں صحیح ہے پرائیوٹ تو نہیں چک کر آتے ہیں نہیں پرائیوٹ نہیں ٹھیک ہے یہ کس دور پر بنے تھے نون لیک ہے نون لیک ہے تو تب سے یہی نظام چل رہا ہے تب سے ہی چل رہا ہے یہ ایک خاتون شکایت کر سے دوائیاں مخت ملتی تھی بل کر دی ملتی ابھی بھی ابھی ملتی ہیں ملتی ہیں یعنی یہ ملتی ہے یعنی یہ ملا جدا د ہے تو ٹھیک ہے کسی کو ملتی ہیں کسی کو نہیں ملتی ہیں سبی کو نہیں ملتی ہے کسی کسی کو ملتی ہے eous اہا ہوتا ہے کبھی ختم ہو جتا اسٹahon نہیں ملتی ہے ہاں ہوسکتا ہے میہرے گنا preguntیں آپ متمن ہیں جو بلکی سرکارس ہیں میں متمن ہے دو کام باتاDaniel بھائی آپ نے کونکر میرے سارے بھائی میں کھڑے یہ کھڑے سب مخالد ہیں دو بھائی آپ نے کام بتانے ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں سب دینی سرکار کے وہ کیمرے کی طرف دیکھیں ایک بتا دیں پہلا corruption نہیں ہو رہی corruption یہ آپ کو کیسے بتا corruption نہیں ہو رہی بس نہیں ہو رہی عمران کھان صاحب دیٹھ پہ بیٹھ کے کرے corruption ہو رہی corruption ہو رہی تو چینزہ سینڈل آیا ہے خود نہیں کر رہا خود نہیں کر رہے تو خود نہیں کر رہے تو آپ کو کیسا ہو رہی تو آہستہ ایسا контрول ہوگا کتنی آہستہ 3 سال ہونے والے ہیں اور پانچ سال بھی دینے ہیں تو دوسرا کام بتا دیں اور بالدی کو ہی آئے نہیں ہے کوئی دوسرا کام بتا دیں دوسرا کام ٹھیک ہے مہنگائی نہیں ہے عوام غریب ہیں عوام غریب ہے مہنگائی نہیں ہے میکنے پاس اس چیٹ وینڈ کے پاس کوئی لفظ نہیں رہا بچہ بھائی آگے آجا جرا عوام غریب ہے مہنگائی نہیں ہے عوام غریب کیسا ہوئی ہے میں گائے کی وجہ سے اب آپ پتائے عوام غریب کیسا ہوئی ہے سیلز کام ہے اس لئے اس لئے غریب ہے تو یہ کون پڑھاتا ہے میرے بھائی تو یہ ظاہری بات ہے یہ کچھ یہ میں اور آپ تو نہیں کہواتا ہے نا ٹھیک ہے دلی سرکار نے کیا 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 عوام کے تھا بہت کچھ بھی نہیں دیا عوام کو کیا دیا اس نے کوئی سولت نہیں ملنی کوئی سولت وغیرہ نہیں ہار چیز کا ریٹ دیکھ لیں چینی کا دیکھ لیں کیی کا دیکھ لیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ویسے کب ویسے یہ سارا کام کیا امید کیا ہوتا یہاں پر تبدیلی یہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی جیسے روڈ وغیرہ بندے ہسپتال وغیرہ ٹھیک ہوتے ہیں روڈ سے پیٹ بھڑھ جاتا ہے روڈ سے نہیں ہسپتال بڑھنے ہوتے ہیں ہسپتال بڑھنے ہوتے ہیں سکول بندے ہیں سکول تو آگے پر اس کو ٹھیک کرتے تو یہ نونلی کی حکومت میں ہوئے کچھ بہتری ہوئی کیا یہ بلا ستر سال اور بھی لگا لیا یہ کام اسی طرح چلے گا کون ستر سال لگائیں رانوان صاحب نہیں نہیں جو مرضی آجے ساروں نے اپنے پیٹ بڑھنے ابھی آپ نے کہا نونلی نے گھڑکے بنائیں آئی تک یہ جبکہ گورنمنٹ آئی ہے کیا کیا پیٹی اینے شکھ پورے میں کیا کوئی روڈ بنایا ہو لوگ کے ہسپیٹل پر نگرانی کی یہ توفیر تبدیلی آئی ہے آگی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں شیخو پورا میں جی آئی ہے کتنے تبدیلی آئی ہے مجھے دو بڑے کام بتائیں تو تبدیلی نے کی یہ تبدیلی ہے یہ دکانے کھالی ہو گئی ہیں آجھا اور آپ خود دیکھ رہے ہیں اور دوسرا کام دوسرا کام مگایا ہے مہنگائی ہو گئی شیخو پورا میں اور تبدیلی نے کیا کیا ہے تو دالی نے مگ آئی کیا ہے بس تو یہ تو هر دور Наhoe ہے تو باشی شیخو پورا میں یہ سوٹ وہ ہے تو اس نے کیا 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 tracking یہ کیسے لیا ہے آپ کو لگ رہے ریاستِ مدینہ بن رہی ہے آپ کو لگ رہے ریاستِ مدینہ بن رہی ہے ریاستِ مدینہ میں centre کیا ہونا شایئی ارا اچھا صلوخ جی ہونا شای�나 کہ نہیں ونا شاید آپ کے ساتھ ایدا ہے آپ کے ساتھ مل پل به لiev john یہ ہوا نہ بھی نہیں ہے امیران خان صاحب کی قومت میں نہیں ہوگا سادے کمین ہیں سادے کمین ہیں ہمیں بھی مظر آ رہی ہے پانی صاف رہی ہے آپ کو پہلنا پینے کا صاف پانی ہمیں تو پچھلا دور اچھا تھا نواز شریف کا دور اچھا تھا ٹھیک ہے میں یہاں پر کم ٹو پوائنٹ جہاں پر وائنڈ اپ کرنا ایکسٹو کی طرف آتے ہیں ناظرین میں موجود ہوں شیخ و پورا میں زبان خلق کی تین کے ساتھ مقصد یہاں پر آ کر سوگرام کرنے کا یہ تھا کہ تبدیلی دیکھی جائے جانے ہیں کہ یہاں پر تبدیلی سرکار نے کتنے نئے اسکتال بنا دیئے بچوں کی سہولیات کے لئے کتنے اچھے سکول بنا دیئے یہاں پر سینٹیشن کا سسٹم کتنا صاف ہو گیا یہاں پر پانی کا سسٹم کتنا بہتر ہے پینے کا صاف پانی مویسر ہے عام آدمی کو یا نہیں یہ تو تبدیلی کے نام پر لوگ ووٹ دے چکے ہیں کہ ابھی بھی پور امید ہیں کہ تبدیلی آگئی ہے کیا یہ لوگ کیا تصور کیا کر رہے تھے جب ووٹ دے رہے تھے کہ آپ سے تین سال بعد شیخو پورا شیخو پورا نہیں رہے گا بلکہ سینٹ پینسس کو ہو جائے گا لیکن یہاں پر آ کر مجھے اب توش کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ظاہر ہے ایک سے لوگ ووٹر سپورٹر ہیں وہ کہیں گے کہ تبدیلی آ رہی ہے اور آئے گی بھی تبدیلی جتنی ابھی تک آئی ہے شاید سے زیادہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہنچ سے چیزی بہت دور ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی محصر آ جائے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال عوامو ناس کے بقول تبدیلی سرکار کو رو رہے ہیں اپنی جان کو رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فروا وحید کو زبان خلق سے اجازت دیجئے اللہ حافظ